اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج جمعت المبارک کا دن ہے اور آج ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے یو اے ای کی ایک بہت خوبصورت مسجد بن حمودہ مسجد ناظرین یہ مسجد الین یو اے ای میں واقع ہے یہ آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت مسجد ہے اور انتہائی جدید طریقے سے بنائی گئی ہے وہ بیچ میں پرانے انداز بھی اپنائیں گے لیکن یہ بالکل نئی بنی ہوئی مسجد ہے ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے یہ بہت بہت بڑی پارکنگ ہے دیکھ لیں آپ تعدی نگاہ بڑی پارکنگ ہے تقریبا ہزاروں گھاڑی ہیں کھڑی ہو سکتی ہیں کافی بڑی پارکنگ ہے آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں واش روم دکھاتے ہیں وضو کی جگہ دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں آپ بہت پیاری مسجد ہے یہ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جی انتہائی صاف سترہ انتظام ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے UAE میں تمام مساجد گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہیں اور گورنمنٹ تمام انتظام کرتی ہے اور گورنمنٹ نے انتہائی بہترین انظام کیا ہوتا ہے بقاعدہ بندے رکھے ہوتے ہیں وہ مسجد میں صفائی کا انتظام کرتے ہیں منٹینس کے لئے علاقہ بندے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں چیک کرتے ہیں کچھ چیز ٹوٹی ہوئے وہ چینج بھی کرتے ہیں یہ دیکھیں انتہائی صاف سترہ بہترین انتظام ٹیشو پیپر وغیرہ ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اور آپ بہترین طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں صاف سترے ماحول میں ماشاء اللہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے بہت پیارا ہوئی ہوئے اندر سے بھی آپ کو مین حال بھی دکھائیں گے اور دوسری سائیڈ پہ لیڈیز کے لئے بھی یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے وہ بھی انتہائی اسی طرح خوبصورت بنی ہوئی ہے لیکن ادھر ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو اندر سمین حال لکھاتے ہیں ادھر یو ای میں ابھی بھی فاصلہ رکھ کے نماز پڑھی جاتی ہے یہ کلین پہ آپ کو نشان نظر بھی آ رہے ہوں گے یہ اندر سمین حال ہے دیکھیں جدید اور قدیم تعمیرات کا امرزش ہے اس کو کیا کہتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ لیکن تعمیر ساری نہیں ہے لیکن اسے پرانے لکھ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنا بڑا فانوس لگا ہے بہت بڑا ان کا فانوس ہے بہت زبردست طریقے سے انہیں بنائی ہوئے ہیں ادھر یو ای میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اس دن انہیں مسجدیں انچی بنائی ہوتی ہیں انچی انچی مسجدیں ہوتی ہیں تقریبا ہر مسجد میں ہی سنٹرل ایسی سسٹم لگا ہوتا ہے اندر تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا گرمی ہے بھی آئی یہ نہیں ہے بہت اچھا معاول ہوتا ہے اور دوسری بات یہ سادگی سادگی سب سے بڑی بات ہے آپ دیکھیں کوئی محراب بہت زیادہ کام نہیں کیا ہوا بہت مطلب چمک دمک یا اس طرح نہیں کرتے سادہ ہوتا ہے اور خوبصورت نفیس قسم کا انہوں نے کام کیا ہوتا ہے مساجد میں انتہائی صاف ستری بہترین کالین اچھی ہوگی اچھے بہترین کلر وغیرہ ہوا ہوگا اچھے بہترین فانوس لائٹنگ دروازے کھڑکیاں بہترین اچھی قوالٹی کے لگے ہوں گی مطلب بندے کے روح ہوش رہیاتی ہے جیسے وہ بندہ اندر نماز پڑھتا ہے ادھر آپ دوسری بات یہ دیکھ لیں کہ ابھی تک لوگ یا اپنا جا نماز گھر سے لاتے ہیں یا ادھر مسجد میں ہی پیپر میٹ پڑھے ہوتے ہیں پریئر میٹ ان کے اوپر نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ماسک پہننے کے ابھی بھی ادھر سختی ہے ماسک بغیر نہیں آپ آسکتے ہیں نماز کے لیے اور تیسری بات یہ ہے کہ فاسدہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں ممبر آپ کو نظر آ رہا ہے جی